سیاست کے اندر ایک جدہ مقام رکھنے والے پاروں سے پکرانے والے سیسا پلائی تیواروں کو پاش پاش کرنے والے سابقا اندر ایک اور انشاءاللہ موجودا اندر ایک میرا سابرنا اندر ایک جوانے والے سیسا پلائی تیواروں کو پیش کرنے والے مارے تکلیم 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 اپنے ان کوئی اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں سے اندر ایک سٹیج کو خالی کرنے کیونکہ پندال ساندر موجود ملیے کو سٹیج دکھائی میندارا مارے تکلیم ماشید ماشید مجید 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 جا SUS بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اللہ الرحیم الحمدللہ الرحیم والصلاة والسلام علی رحمتل العالمین اما بعد میرے انتہائی کابلے ترام مزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور حضرات علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما امایدین معززین اکابرین سیاسی انما اور زندگی کے تمام شوفوں سے تعلق رکھنے والے تحصیل بلاکورت کی بارایون کنسلز اور ظلہ بار سے آئے ہوئے میرے مہربانوں میرے محسنوں میرے والد صاحب کے ساتھ دہرینہ تعلق رکھنے والے تمام اپنے مہربانوں کو محضر حرمان کا اسلام علیکم اور بارد اسلام آپ نے ایک دفعہ پھر الحمدللہ آج آپ کی جو روایت ہے الحمدللہ میں اللہ کا کنی الفاظ کے ساتھ شکر ادا کروں اور آپ کا کنی الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کروں کہ آج آپ نے اپنی اس روایت کو دوبارہ الحمدلللہ زدہ کر دیا ہے اور کوئی خاص اخبار نہیں ہوئی کوئی اخبار میں اشتہار نہیں آیا کوئی اتنا زیادہ کہا نہیں گیا ہے جس طرح لوگ کرتے ہیں لیکن امیشہ کی طرح آپ نے پھر تو الحمدللہ آ کر صدار ہمیں یوسف صاحب کے ساتھ اپنی محبت پہ اظہار کیا ہے اور محبت کے ساتھ اور عقیدت پہ ساتھ آیا ہے کہ انشاءاللہ آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پچیس اولائی کو جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی اللہ کے فضل چونکہ ایک پروگرام گڑی میں بھی راکھ دیا گیا وہ صبح گیرہ گیرہ بجے تھا اور ہمارا یہ پروگرام تقریباً ہمارا اندازہ دو بجے کا تھا لیکن گڑی جن لوگوں نے جن محبت کا اظہار کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کا مکن الفاظ کے ساتھ جو اشبریہ دا کروں یہاں کی محبت کو کن الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کروں اور اتنے زیادہ لوگ سے وہاں پر بھی بہت زیادہ وقت پاک گیا اور اس کے بعد بسم میں الحمدللہ بہت بڑا اعتماع تھا تو وہاں پر بھی ہم نے بلکل اختصار سے کام لیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں آپ نے سن انیس سو نوے میں اسی جگہ عزرق میاں والی عرمان صاحب عزرق میاں والی عرمان صاحب نے اور آپ سب نے الحمدللہ ایک فیصلہ کیا تھا جہاں محمد مشتاق معلوم اللہ ان کے درجات بلند کرے اور عزیر احمد علیہ صاحب مارے قویستان والے اور بہت سارے تمہار قبائل کے لوگوں نے کہ سردار محمد محمد صاحب آئندہ اینے چودہ کالیکشن لڑیں گے تو اللہ نے اس مبارک جگہ پر اس مبارک ہونے بارے فیصلے کو اللہ کے حضر و کرم سے اللہ نے مربانی کی تھی اور اس تحریک دیکھ لیں اس وقت بھی اللہ نے کامیاب کیا اور اخلاص کی بدولت آج تک یہ تحریک کامیابی سے جاری وسائی ہے اور چھے دفع اللہ نے آپ کو تم یہ صدیقی زید دی ہے اور اللہ کی ذات پر کسی یقین اور برمزہ ہے کہ انشاءاللہ میرے قائد میرے مقم اور مکرم سردار شہر جانیس یوسف صاحب انشاءاللہ احمی اللہ کیونے آج آپ نے حقل یہ فرقہ دے دیا ہے کہ انشاءاللہ چاہے غلطوں میں جائیں چاہے پسے باندیں چاہے لوگوں کے زمین کو خریدیں انشاءاللہ سوالی سمجل دنسال کی گوزار ترا کی ترا ہوگا ہے اور آج میں موسیقی ببرکت محفل ہے جس میں قصد کے ساتھ مذہبی لوگ اور عزرات علماء اکرام ہیں عزرات مولانا محمد یوسف صاحب کراچی سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں عزرات شیخ العدیس مولانا محمد فریضہ کانی صاحب ہمارے بن علاوہ علاوہ لور سے تشریف لائے ہیں اللہ کا کرم ہے ہمیں ہر وقت علماء اکرام کی تائیز اور سلکرستی اللہ کے حضر و کرم سے اصل رہی ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ مردے دم تک ہماری سلکرستی علماء اکرام کرتے رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہمارے دعا گو گئی ہیں اور ہمارے سلکرستی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حضر و کرم سے میں آپ سے یہ امید رہتا ہوں اللہ کے حضر و کرم سے کہ آپ جو آپ نے تعلیخی منڈیٹ دیا دوزار تیرہ میں چوبیس ہزار دوستو کراسی وٹ اس سے قبل طور بھی نہیں لے سکا اس حضر میں لیکن آپ کے منڈیٹ کو جو اس کی طوری دی گئی پانچ سالہ تک عدالتوں میں پی کے چاند کے عوام کا جو چندی وقت سیاہ کیا گیا اگر وہ وقت عدالتوں میں زائع نہ ہوتا اللہ کے حضر و کرم سے ہم پہلے سے بڑھ کر ترکیاتی کاملہ کے حضر و کرم سے کرتے ہیں اور خدمت شعبہ خدمت اللہ کے حضر و کرم سے ہمیں میراس میں کلائے میرے دادا نے بھی خدمت کی میرے والد صاحب نے بھی خدمت کی اور میں بھی آپ کا خادم ہوں جو آپ نے نیہ صاحب کے بعد مجھے بھی اپنا خادم جو مقرر کیا اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ مرد دم پرک اللہ مجھے آپ کا خادم ہی رکھے یہ میری اللہ تعالی سے دعا ہے اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پانچ سال آپ کے ووٹ کی توہین ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے اپنے ووٹ بھائی ووٹ جس کو تصمیم نہیں کیا گیا جس کی توہین کی گئی اسی ووٹ کے ذریعے آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے اللہ کے فضل کرم سے جو آپ کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے اور نون لیگ کے بارے میں یہ اپنا پہ گھنڈا کیا جا رہا تھا کہ نعوذب اللہ کازار دن عمزدگی میں جو علم نامہ تھا نون لیگ نے اس کو اقرار نامے میں تبدیل کیا تو الحمدللہ پہلے راجہ زفر الحق صاحب کی سرزائی میں ایک ٹو میٹی بنے اس نے بھی اپنی تفسیری رپورٹ دی تمام شوایط جمع کر کے اور اس کے بعد اسلام آباد آئی پورٹ میں اس کی سماعت اور تفسیری سماعت ہوئی عدالت نے ہر پہلوں کا جائزہ لیا اور عدالت نے الحمدللہ فیصلہ کر دیا کہ کن ملونوں اور لنگ کیوں نے یہ کام کیا تھا ایک چودی شفقت میں مود جو لوگوں سے پی آئی کا رکنے قومی اسمبلی ہے اور ایک خاتون رکنے قومی اسمبلی ہے نوشہ ایمان ان دو لنگ کیوں نے یہ کام کیا تھا عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور میں یہ اتنا بڑا مجمع ہے جہاں پر جو لوگ ہیں آپ سب کی طرف سے اور پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی طرف سے چودی شفقت میں مود اور نوشہ ایمان پر غلط پیٹا جنہوں نے کم کی کام کیا اور چودی شفقت میں مود سے پنسا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو آپ کو وہ خوبی پتا ہے جیدہا خوش آلی امران خان نے کہا تھا کہ میری مرزا قائل سے اور قردیانیوں کے جو دیگر بڑے ہیں ان سے لندن میں میرا مائدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لائیں گے یہ سارے پیسے ان کے دیئے ہوئے ہیں جن پر امران خان جو سیاست کرتا ہے تو میں میں لنہوں پہتا ہوں میں دونوں پر اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر ایسی کوئی عزمائش نہ ہے کہ اس معاملے میں مارے کوئی عزمائش آئے ورنہ اس سلسلے میں کوئی عزمائش آئی انشاءاللہ سب سے پہلے میاز عرمان اور اس کے بعد پاکستان کے سارے مسلمانوں کے خون سے پورا پاکستان جنگین ہو جائے گا لیکن ہم امرے رسول بھی امرے کوئی یاد نہیں آنے دیں گے سلسل جائے گا وہ میان خوب منجاب سجایا سڑ کعدہ جان رو اچھایا یہاں پر ایک سبائی وزیر رہا ہے جو اب انہیں آپ کو آنے رسول کہتا ہے اور اس مزب ailے کیا یہ وارڈ تو آپ نے دیئے تھے عزت تو اللہ نے دی تھی اور پھر آپ نے دی تھی اور مسلمانوں نے دی تھی اس نے مسلمانوں کے وارڈ کی اور مسلمانوں کے جذبات کی توہین کی اور لاہور جہا کر سلمان تحصیل جس کو میں شیطان تحصیل کہتا ہوں اس کی قبر پر جا کر کنوں کی چادر جلائی ہے انشاءاللہ ایسے بھوٹران لوگوں کے خلاف آپ نے اپنے وارڈ کے ذریعے ہمیں پر لرد بھیجنی ہے میں شکل کرتا ہوں جنہوں نے شہدائے بھالاکوٹ بھی سنزمین جو کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنے خور سے قربانی دے کر آئیت پاکستان بھی قائم ہے اور اللہ نے عالم اسلام کو اتنی بڑی عزت دی اس بدبخت نے سب کی دلازاری کی پورے عالم کے مسلمانوں کی دلازاری کی اور شیطان تحصیل جس کا جنازہ ابھی معانا فریدہ میں رکانی شاہ فرما رہے تھے بڑے بڑے پہلے گورنر آنس کے امام نے چونکہ ملہون گورنر تنجاب تھا تو گورنر تنجاب کے امام نے انکار کر دیا کہ دنیا در سہدر ہو جائے میں اس قرون کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میری نوکلی کا جان بھی چلی جائے میں نہیں پڑھاؤں گا اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کا واقعہ بھی آپ نے سنائیں کوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اس بدبخت نے جا کر اس کی چادر تو کھول اپنی چادر اس کی قبر پر چڑھائی ہے تو یہ آپ نے اپنی ایمان کا بھی جو ہے تحفظ کرنے ہیں ایسے لوگوں کو نہ لائیں عمران خان آیا اس کے اٹھتی سمینے تھے تو اس نے علفنامے میں تقدیری کی کوشش کی اس کو اقلار نامہ بنایا میں کہتا ہوں اگر کال ایسے لوگوں کو اقتدار مل گیا یہ چادریں چڑھانے والے اور عمران خان والے لوگ اللہ کی قسم ہمارا دین سلامت میں ہی رہے گا اور نہ جو اتنی بڑی قربانی دیا کر ہمارے وزرگوں نے پھول کی ندیاں بھائی اور جو ہے گستا اپنا قادیانیوں کو قریب اقلیت قرار دلوایا تو آج یہ ساری سازش ہے علفنامے سے شروع ہوئی ہے اور آگر یہ بہت پک جائے گی یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے اور انشاءاللہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھوٹ کے لئے آپ ارشاءاللہ سامنے لائیں گے ایسے معلوموں پر آپ نانت پر جن کے علاقے بڑھوٹ کے لئے ایک اور امید ہے جو پاہ لیں گے ہم 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 شیر شیر اگر یہ بھی بلہ شاہل کروڑ بھی میں نے وزیدالہ سے کروایا پتانی پانچ کروڑ رکھا کروایا اور اسی طرح بالاکورٹ اسپطال کا مسئلہ بھی مہنگال کروایا میں کہتا ہوں تین سال تم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ وزیدالہ سے میرا طلق ہے اس کے بعد وزیدالہ نے تم پر ایک عام خاتون کو ترجیح دی اس کو ٹکٹ دے دیا جھوٹوں پر اللہ کی لانا اللہ کی لانا تو تم پر ایک ٹکٹ نہیں لے سکے وزیدالہ تمہارا چرا نہیں دیکھنے چاہتا تھا تم کیا اس سے روڑ لوگے اور پانچ سال ایک امپی ایرہ پانچ سال دوسرا امپی ایرہ تحصیل اٹھ پارٹل اسپطال کا مسئلہ کم نہیں آل کیا دونوں دونوں قمت میں تھے ان کے وقت کا صاحب اللہ ان سے لے گا میں اپنے وقت کا صاحب دوں گا اللہ جاننے والا ہے کہ دوہ دفعہ میاں والی عرمان صاحب اسپطال بنانا چاہتے تھے لیکن راضی کی وجہ سے اسپطال نہیں بن سکتی اللہ نے کرم کیا آپ نے مہربانی کی اللہ کے فضلوں کروں اور مہربانی سے اور آپ کے تعاون سے میں امپی ایرہ بنا میں نے پورا ایک سال اس پر لگایا اور الحمدللہ سی اینڈ ڈبل ڈیو کی جگہ دس پنال جگہ یوسف ایوب خان اور اکبر ایوب خان کا خصوصی تعاون ہے میرے ساتھ کیونکہ والد صاحب کے ساتھ یوسف ایوب خان دو دفعہ امپی ایرے وہ اتحاص کرتے ہیں تو ان کے تعاون سے میں نے سی اینڈ ڈبل ڈیو کی دس پنال راضی آپ کے سامنے میکنوں صحیح کو انتقال ہوا اس انتقال کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے کے پہلے دو دوروں میں ہوئی ہے یا آپ کے اس دور میں ہوئی ہے جب آپ کا یہ خواہم کیا تیرہ چودہ تیرہ چودہ سے میں نے کوشش کی چودہ میں جا کے انتقال کا مسئلہ حال ہوا چودہ کندرہ کی ایڈی پی میں وزیرالہ نے اور صبائیہ کمہت نے پہلے پائنس سو ملین پچاس پروڑ روپے بارا کورٹ کی اسپطال کا ٹینڈر ہوا اور اللہ کے خضل و کرم سے یہ بات آندھی رکارڈ ہے ہمیں کہتے ہیں یہ اہل یہ نائل ہے اس اہلیت اور ناہلیت کا فیصلہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ نہیں ہے فیصلہ ہے سوان کا یہ سوان کا کہنا ہم نے بہت آتا ہے ہم نے اہلیت کا فیصلہ کیا تھا ایک منٹ بائی یہ پہلے اہلیت کا فیصلہ عوام ایک بورٹ کی ایک طریقہ ہے اور اہلیت کا فیصلہ عوام کے پاس ہے جنہوں نے تیرہ بھی کیا اور انشاءاللہ اگر بھی یہ کریں گے پچاس کلوڑ روپے با پراجیکٹ اکمتی ایم پی ایس کے لائے ہزارہ میں کوئی اپوزیشن کا ایم پی ایل آ سکا ہے تو سان نائم کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے نہ کوئی جوئی جوٹی بات آم کرتے ہیں کیونکہ جوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو ویسے آپ اخبار لگے رہے لگے رہے اخباروں کو پیسے دیتے رہے پہلے ایک اور ایم پی ایل صاحب تھا جن کے پاس بہت سارے پیسے تھے اور اخباروں میں ہم کہاتا ہے کہ سات طرف کے کام کیے مانسیرہ سے دوہزار تیرہ میں چار ایم پی ایل مسلم دیگنون کے ٹگٹ پر منتخب کیا پی کے ترپن سے سردار زہود پی کے چاہون سے آپ کا خادم یعظہ اور امان ایم پی ایل چار نون لیگ کے ٹکٹ پارو الحمدللہ اللہ تعالی نے سردار صاحب کو عزت دی ان پر لوگوں نے اتفاد کیا اور چار ہمارے ایم پی ایم انتخب ہوئے سب کو دوہزار پندرہ تک پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ ایک سال کا جتنا کی خان ملا برابر ملا دوہزار پندرہ میں وزی خان اپنی پارٹی کو چھوڑ گئے اپنی وفاداری تبدیل کر گئے سینرٹ آوارڈ بھی انہوں نے پارٹی سے ہٹ کر دیا اس کے بعد انہیں اردو روپے ملے کیونکہ وہ قوت میں چلے گئے آگے تین ایم پی ایرے گئے تو سب کو برابر ملے ایک ایم پی ایرے آسمان سے آیا تھا اس کو سات اردو روپے مل گیا سب برابر کے ایم پی ایک اصلیت تھی اور سب کو برابر پیسے ملے ہاں ہم نے اخباروں میں کبھی یہ نہیں رکھ پایا کہ یہ کام ہم نے کر دیا اور اپنے عربوں کے کام ہم نے کر دیا اور انشاءاللہ ہم جو جھوٹ والی سیاست تو بھی کرتے بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے پانچ سال کیسز میرے پورے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ اپنے عدد سے معلوم ہو گئے لیکن مجھے اللہ نے اپنے حضر و کرم سے اور صرف اور صرف آپ کی دعاوں سے میں نے اپنا جو ہے دورانیا پورا کیا اللہ کے حضر و کرم سے اور پھر جھوٹ پر جھوٹ کہ یہ الیکشن نہیں گار سکیں گے اللہ کے حضر و کرم سے آج الیکشن لڑ بھی رہے ہیں میدان میں بھی ہیں اور انشاءاللہ کے حضر و کرم سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی ہے اور ایک اور کانشیاں روڈتی میں یہاں پر بات کروں گا جو شاہ صاحب نے کیای تجویز دی اور اس کے بعد حکومت چلی گئی بعد میں ٹھنڈر ہوا تو شاہ صاحب نے پوری کوشش کی کیونکہ کانشیاں والوں نے ان کے موں پر تماشا مارا کوئی بھی انہیں ورڈ شوٹ نہیں دیا تو پھر وہ کوشش میں لاکھ دیا کس کو جو آنکہ انسل کروائیں گے تو یہ میرا ایک لیٹر ہے یہ میرا لیٹر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنے آرام کے بیسے لیے ان کے اخباروں میں یہ باتیں کریں مخلوق خدا کو پتا ہونے چاہیے یہ اللہ اللہ اور میرا اور پھر میرا اور آپ کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے تو اس کے بعد اللہ کے حضر و کرم سے تقریباً اس پچاس کروڑ کو لگائیں تو ایک عرب ہم نے کراس کی ہے اور ابھی اللہ کی مہربانی سے دس کروڑ رپیہ ہمیں وزیدعظم شاید حکان عباسی نے دیئے جن سے بھلا کوٹ کی پندرہ کروڑوں کا کام شروع ہے یونین کونسل شہال کا ایک کروڑ رپیہ ہے جبڑی کلیش روڑ کا اور اسی طرح ایک کروڑ رپیہ کھنڈا میٹھی کروڑ کا ایک کروڑ رپیہ کام شروع ہے اور اسی طرح سدبنی روڑ کا ایک کروڑ سے کام شروع ہے اور اسی طرح بن علیہ شریف کا ایک کروڑ سے کام شروع ہے اور تانشیہ روڑ جو آبادی کے باہر کرتے ہیں ایک کروڑ سے اس کا کام شروع ہے اور دس روڑیں جو پچاس لاکھ والی ہیں ان میں بوجہ روڑ ہے اس کے بعد مسائس روڑ ہے بگاڑ روڑ ہے جگن روڑ ہے تدر روڑ ہے اسی طرح لوئر میں ٹھیکوڑ روڑ ہے اور اسی طرح کمی روڑ ہے اور اسی طرح جو سچا بنگیاں اور آبان دیکھ یہ سارے دس منصوبے پچاس پچاس لاکھ والے ہیں الحمدللہ یہ وزیدعظم شاید حکان عباسی سے سردار میرے قائد سردار محمد یوسف صاحب نے ریلیز کروائے اور ان کا کام بھی شروع ہے اور جو بہت اشعار بنتے ہیں پیئے ان کے ریلیز نہیں ہو سکے لیکن ہم دعاوالے ہیں آپ کی دعاوں سے اللہ نے نہ صرف ریلیز کیے بلکہ ان کا کام بھی شروع ہو گیا اللہ کے خضل کرنسے اور اس پچاس کروڑ کے لدائیں تو ایک اور بیس کروڑ میں اللہ کے خضل کرنسے ہمارے کام ہیں اور کسی ایم پی اے کے پانس کروڑ زیادہ ملا ہوگا یا کم ملا ہوگا لیکن دلکل لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندنا اور آنکھوں میں دھوند اکنا یہ قطعنی مناسب نہیں ہے اور آپ تو پتا ہے کہ پچھتے الیکشن میں جنرل صلی اللہ علیہ وسلم کرمزی جنبی خواہش تھی کہ یہ ٹکٹ میاں زیادہ رمان کو بھی نہ ملے اپنے عزیز ہیں کہ ان کو دلوانا چاہتے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہ کام ممکن نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ ٹکٹ میاں زیادہ رمان کو بھی نہ ملے اور ان کے جو عزیز ہیں ان کو بھی نہ ملے یہ اوپن ہو جائے اور اسی طرح نیچے بھی انہوں نے سردار زہور صاحب کا ٹکٹ اوپن کروایا اور دوسرے کے نیگیٹ کے ساتھ انہائت کی اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن آیا تو میرے قائد میاں شریف صاحب نے ان کو ٹکٹ دے دیا اور میرے قائد سردار ممی یوسف صاحب اس کیبنٹ میں وزیر تھے جو میری بھی عزت ہے آپ کی بھی عزت ہے پورے غریب طبقہ کی عزت ہے سردار ممی یوسف اور جب ان کو ٹکٹ دے دیا تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں نے کروڑا رپیل لیے اور ووٹ دیئے تو ہم نے کسی سے چاہے کی پیانی بھی 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 اور جنرل قرمزی کو اور درشتر جوید آواسی کو ووٹ دیا وہ دوسرے میں پہنچ گئے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تصدرتے ہیں لیکن خود برکے ہیں اپنے عزیز بھی وہ بے غیر ہے پہلے نون لی کے سنیٹر سے اس لیفت ہو جو صدار زور کی ویعہ سے اور نیز زورمان کی ویعہ سے تم بنے ہو تم آسمان سے کوئی اتل کر نہیں آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے جس کی ویعہ سے سنیٹر بنے ہو کہنے اس کی فاتھ ہو اس کے بعد جس کی مہم سلانی میں چلا ہو تم آزاد ہو اپنے سی پر پبطی بھی لگاتے ہیں اور جب یہ سنیٹر الیکشن آیا جب یہ سنیٹر الیکشن آیا تو اس میں پانچ پانچ پروڑ رپیالے کے سات سات پروڑ رپیالے کے یہ آپ کو پتہ ہے بیس لوگ ہیں جنہوں نے اپنا زمین پر اخت کیا اور صوبے کے بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اس میں لوگ ہیں صوبے کے بڑے بڑے خاندان ہیں پیسوں کے لحاظ سے لیکن لانت بہجے پیسی دولت پر دنیا کی ساری جزت کے لیے ہوتی ہے تو یہ سات کروڑ رپیال اور پانچ کروڑ رپیال لے کے انہوں نے ٹی وی پر بھی آیا ہے کہ ان کی پارٹی نے ٹکٹ بھی نہیں دی یہ تقریباً بیس لوگ ہیں اور جس میں ایک آدمی ہمارے زلہ سے بھی آگو بتائے ایک تبات سے دعا کی تو الحمدللہ اس موقع کر پھر پارٹی سے جو اختلافات تھے جو گلے تھے شکھے تھے وہ اپنی جگہ لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کے کامت دی میں کسی قابل نہیں ورنہ سات کروڑ رپیال اور سات کروڑ رپیال دونوں دونوں جگہ آپ کی عزت کو فرخد کرتا اپنی خاندانی عزت کو فرخد کرتا آپ کے اعتماد کی بودی لگاتا تو پندرہ کروڑ رپیال لے لیتا میں اسے پندرہ رپیال دن بھیتا ہوں یہ اہل ہیں یہ اہل ہیں کیونکہ دس سال لے اپنے بوٹ بیٹھتے رہے یہ اہل ہیں میری یہ نادیت ہے بلکل میں مانتا ہوں اور انہوں نے اپنے سرکاری فنڈ میں سے آرکوئی پندرہ بیس تیس پرسنٹ کھاتا تھا میں کہتا ہوں یہاں پر چک ادار بھی ہیں میرے مخالق بھی ہیں ابھی سرز نہیں ہیں یہاں پر ہمارے تمام موزز ممران زلہ کو ارسل اور ممران تحصیل کو ارسل بھی بوجود ہیں موززین بھی بوجود ہیں اور ہمارے ناظمین نائب ناظمین اور کونسورز بھی بوجود ہیں کوئی کسی جگہ سے بتا دے کہ معوضباللہ منزالی کا کہ میعزر عرمان نے اپنے اس کمیشن میں سے اس گھنگی میں سے کبھی ایک پائی کے بھی لالس کی ہو تو اللہ مجھے ایمان سے مرود کریں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایک مہلی اور ہے اور اس کے بعد ایک اور ہے جب یہ تھے اسادسہ اکرام جو معاشرے کے سب سے محضر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو فٹبال بنایا ان کو فٹبال بنایا اللہ کی قسم میں کسی استاد کو پلاسفر تو کیا اس کے عدد میں کمی کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا میں ایسا کاملے والد میں مجھے مجھے اور نہ میں نے کسی کلاسفر کو تبدیل کیا ہے کسی کے ساتھ جاتی بھی نہیں کیا لیکن اپوزیشن کی وجہ سے عدالتوں کی وجہ سے پانچ سال اللہ کے سامنے جو امروز سے بہت ساری بتائیوں ہوگی تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے حضر و کرم سے میری بتائیوں کی وجہ سے آپ اپنے بزرگوں کی پچاس شالہ تربانیوں پر پانی نہیں پھیریں گے اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ بزرگاں ماملہ کریں گے زندگی رہی تو امیدر ہے انشاءاللہ آپ کی حدمت بھی کریں گے آپ کی عزت بھی کریں گے پانچ سال بزریں میں کہتا ہوں اس سے دس سال پہلے میاوری ارمان صاحب کے بعد جو دس سال امپی اے رہے ہیں ان کو کسی نے باراکورٹ پہ کبھی دے گا وہ کبھی باراکورٹ پہ کسی سے ملے وہ تو آتے ہیں تین مینے کے لئے سیزن ہوتا ہے ساری کوشش انشاءاللہ کوئی کام نہیں رہو سکتے ہیں ہمارے سارے کام انشاءاللہ ان کی کوشش ہے لیکن اگر جسدہ ان کو ہر جگہ نکان کی ہے انشاءاللہ فردلمان بھائیو دل بھی ہر نکان کی ہے تو پانچ سال آپ سب حضرات آتے رہے ہیں یہاں پر اپنی ڈیوٹی کیے آپ کو ملے ہیں آپ کی بات سنیئے کوشش کیے آگے اللہ کی مرضی ہے انسانی صرف کوشش یہ اللہ کے حکم سے ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن انتہائی افسوس ہے کہ مارا آج جو ہے سارے پروگرام تحیب کا شکار ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ خود نہ صرف خود اور اپنے گار اور خاندان بلکہ بلکہ گاؤں بھی نہیں جہاں تک آپ کا تعلق ہے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ رون کے لیے اور شہر کے لیے انشاءاللہ آپ کوشش کر کے سردار شاہ جہانی یوسف صاحب کو سردار نمہ یوسف صاحب اپنے گروپ کو انشاءاللہ آپ کامیابی شمکرار کریں گے اور خدا راہ بوٹ کے ذریعے اپنے اوپر آتم مسئلت پہ گئے آپ یہ سرکاری افسر شاہی بہت ہے اتنیت کے لیے یہ بوٹ جو آپ کی امانت ہے اس سے آپ نے اپنا خادم منتخب کرنا ہے اس سے آپ نے اپنا خبتدار اور طاویدار منتخب کرنا ہے خدا کے لیے دخطاب رسول اور زدہ اور بداخلات اور صرف الیکشن میں پاؤں پکڑنے والے گھوٹی پالش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد مغلوک خدا کو زدہ کرنے والے خدا رہا اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے خادم تلاش کریں اپنے ووٹ کے ذریعے انگریز چلے گئے ہیں نئے آپ مسئلت نہ کریں خدا کے لیے یہ نئے بات سنیے جی کہ بونجا روڈ بونجا گنور ہمارے کافی سارے کام انشاءاللہ بند کیے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام ہو نہ ہوا تو انشاءاللہ ان ظلیلوں کو آپ پچان لیں آپ اپنے ووٹ کے ذریعے افتار پچیس کو دیں گے تو چبیس سے آپ کے روڑوں کا کام پھر شروع ہو جائے گا اور میں کیوں کہ یہ بہت بڑا مجمع ہے تحصیل بار کے ہر گاؤں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں کئی جگہ ہماری آذری ہوئی ہے کئی جگہ نہیں آذری ہوئی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر جگہ آذری کریں لیکن اگر کسی جگہ کمی بیشی ہو جائے تو آپ نے لوگوں کو راضی بھی کرنا ہے آپ نے محنت بھی کرنی ہے اور مجی اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہے کہ آپ میاں وزیر رمان صاحب اور اپنی بزرگوں کی پچاس سالہ تحریک کو میاں وزیر رمان کی کامیوں کی مجمع سے انشاءاللہ آپ اس کو لقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ لیکن میاں سردار شاہ جان یوسف اور انشاءاللہ پی کے تیسی یہ اپنی جو نشستیں ہیں ان کو جس طرح پہلے آپ پرس سمجھ کے میاں صاحب کے زمانے میں آپ میاں وزیر رمان بند کر سردار ممی یوسف بند کر اس کے لیے کوشش کرتے رہے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اپنی سردار شاہ جان یوسف اور میاں جان وزیر رمان بند کر تمام نراض لوگوں کو جنازی بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے جہاں کا کارکہ تعلق ہے انشاءاللہ اللہ کے حضر و کرم سے پرچیس جلائی کو جیت آپ کی ہوگی جیت قریب پتہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ جیت میاں وزیر رمان اور ان کے ساتھیوں کی اس تحریک بھی ہوگی اللہ کے حضر و کرم سے اور میں آخری بات کروں گا آپ کو پتہ ہے پورے صوبے پورے پاکستان میں دوہزار تیرہ میں اللہ نے مصطلی نون کو بڑی کامیابی دی ہماری اکثریت ہوئی میاں وزیر شاہ پر اجازم بڑھ گیا لیکن صوبے میں ہمیں اکثریت نہ مل سکی یہاں پر معمولی اکثریت تھی لیکن وہ پی ٹی آئی پہ تھی پی ٹی آئی کو ملی تھی اب کیا ہوا ہماری جو ساری بنیاد ہماری زندگی اللہ نے ہمیں عزت مضبوروں اور کسانوں سے دی ہے تو ایک یہ پرپیگنڈا ہے کہ نیاز عرمان اور سردار ظہور نے بس آسکر مزارت ایک پاس کروایا آلانکہ یہاں پر حکومت میرے بزرگوں دوستوں اور پائی بھائیوں پی ٹی آئی پی تھی انہوں نے ترمین کرنے کی ترمین کی ہم نے اس کی محالفت کی لیکن ہم تو بجٹ کی محالفت کرتے ہیں وہ پاس کر لیتے ہیں ہم تو ان کے عرد غلط کام کی محالفت کرتے ہیں لیکن وہ پاس کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی چونکہ ان کی ایکسریت تھی ہماری محالفت کے باوجود انہوں نے وہ پاس کیا تو لانت اللہ علی القاذبین میں کوئی دسترحات کیا مجھے اگر کوئی دسترحات کرنا پڑتا اس ترمین پر جو مضبوروں اور پسانوں کے خلاف تھی خدا کی قسم میں صوباری سمجھیں کی سیٹھ چھوٹ گیتا لیکن میں ایسا کام نہ کرتا کوئی دسترحات ہوا ہی نہیں کوئی دسترحات اپنی سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے آپ چونکہ میں نے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن مقت بلگل گئی پھر اس کے بعد سردار ضہور صاحب نے اور میں نے سردار صاحب کی حکم پر اس کو چیلنج نہیں کیا ہے انشاءاللہ اللہ وہاں سے ہمیں کمیابی دے گا اور وہ ترمیم واپس ہوگی جو غیر منصفانہ اور نائنصافی پر مبنی ترمیم ہے اور انشاءاللہ اگر وہاں سے نوئی ہے وہ اللہ کے حضر و کرم سے اللہ پر یہ امید ہے کہ مسئلنج نور کی حکومت مانے والی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہاں اس پر مین کو اللہ کے حضر و کرم سے اکثریت سے اس کو ختم کر کے پہلے کی طرح اس کو بان کریں گے اللہ کے انشاءاللہ بہت زیادہ گزر گیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں یہاں پر میرے گزرورت بیربان اور گوست جو تحصیل کے دور دراز علاقوں سے یعنی کہان کے دور علاقوں سے لے کر گھڑی اور کرنول کے آخری علاقے تک پوری تحصیل بھی ہیں بارہ کی بارہ یونین کنسلوں کے دیاد کے شعروں کے اور ہر جگہ کے لوگ ہیں تو میرے پاس میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا شوریہ ادا کیا جا سکے جو آپ نے میاں بلیرمان صاحب پر امیشہ اعتماد کیا جو آپ نے میرے قائد میرے بزرگ اور میرے رنماں سردار ممی یوسف صاحب پر امیشہ اعتماد کیا اور ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے تحصیل بلا کورٹ نے اپنی ایک انفرادیت ثابت تھی اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا مربانی سے اور آپ کے تعاون سے آپ نے اپنی اس انفرادیت کو دوبارہ قائم رکھا اور آپ اتنی تداد میں ازاروں کی تداد میں یہاں پر تشریف لائے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے ہم جو ہے جی صرف یہ آپ سے بدا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس محبت عقیدت اخلاص کو انشاءاللہ مرتے دن تک یاد رکھیں اور اللہ زندی کے آخری سانس تک اور خون کے آخری کترے تک میاں والیرمان صاحب کی طرح آپ کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے بزرگوں کا جو اتعلق تھا اس کو قائم دائم اچھا توفیق دے آپ کو اے گا پھر سلام اور آپ تمام حضرات کا بزرگوں کا بھائیوں کا دوستوں کا ارمائے اکرام کا مامین اماندے ہیں یہاں پر اور زندگی کے ہر شبہ سے تاجر حضرات ہیں زندگی کے ہر شبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اور میرے صاحبی بھائی جو یہاں کھڑے ہیں اتنے گھنٹوں سے اور زندگی بھائی سے ہمارے پروگرام کی قبر جوتی ہے ان کا اور کسی کا سب کا جن کا نام لیا جن کا نہ لیا بہت بہت شکریہ اور آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ مرد دم تک مین صاحب کی طرح آپ کے ساتھ تعلق اسی اخلاق کے ساتھ قائم دائم رکھنے کی تفریق دے اللہ میرا اور آپ کا حمید ناصر ہو بہت بہت شکریہ 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 آلم گر شاک کی اپنے رب سے یہ دعا ہے نواز شرک موسیقی